بھارتی فلم رائٹر شگفتہ رفیق گزشتہ دنوں پاکستان کے دورے پر آئیں تو ان سے خصوصی گفتہو کے لیے ان کے ہوتل پہنچیں تیرہ سال کی عمر میں اندھیری گلیوں میں ناچنے سے عملی زندگی کا سفر شروع کیا اور پھر تیس سال بعد بھارتی فلم یہ سفر تیہ کیسے ہوا سیر آپ کو بہت آجوب ہوگا لیکن جب میں بہت ہی تکلیف کی وہ دن تھے میرے زندگی کے جن کو آپ کہہ رہے ہیں اندھیری گلیاں and all that اس وقت میں یہی سوچتی تھی کہ مجھے بڑا بنا ہے مجھے بڑا بنا ہے لیکن مجھے لگتا تھا کہ نہیں مجھے کچھ اور کچھ اور کرنا ہے I want to do something creative اور تب ہی وہ سفر زہن میں شروع ہو گیا کہ نہیں لکھنا ہے مجھے and I started working towards it زیادہ پڑ تو سکی نہیں ہوں گی پھر رائٹر کیسے بن گئی سر میں چھوٹی تھی تو جھوٹ بوت بولتی تھی اتنی کہانیوں بناتی تھی اگر کسی پروبلم میں پڑ گئی تو میری ماں کی ڈانڈ سے بچنے کے لیے تو میں بڑی عجیب کہانیوں بناتی تھی تو میری ماں کی سب سے کلوزیس جو دوست تھی انہوں نے کہا کہ یہ اتنا اچھا جھوٹ بولتی ہے نا یہ رائٹر بنے گی ایسا میں نے صرف ساتوی تک پڑھائی کی ہے لاست دو تین سال میں میں کنٹینیوز دو تین بار فیل ہوئی تو میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا اگر مجھے سکول بھیجو گے تو میں سیوسائٹ کر لوں گی اتنی اتنی سوچوں مجھے نفرت تھی سکول سے اتنی گھنہ دی تھی آپ گجرانوالہ میں پیدا ہونے والی انوری بیگم کی لے پالک بیٹی اور بھارتی اداکارہ سعیدہ خان کی بہن ہے آپ نے اپنے اصلی والدین کا سراغ لگانے کی کوشش تو کی ہوگی مجھے بارہ تیرہ سال کی عمر تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں ایک اڈاپٹڈ بچی ہوں لے پالک بچی ہوں مجھے اس کا علم ہی نہیں تھا تو مجھے علم بھی ایسا بہت بری طریقے سے یہ بات مجھے بولی گئی جیسے میں اپنے مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کے ساتھ جو ہے بچہ جیسے عام جھگڑا کرتا ہے کھیلتے کھیلتے تو میں ان سے بات کرتے کرتے میں جھگڑا کر رہی تھی تو میری بھابی جو تھی وہ ان کو نہیں اچھا لگتا تھا کہ میں جھگڑا کر رہی ہوں کیونکہ اس کے دماغ میں وہ بیٹھی ہوئی تھی بات کہ یہ ہماری نہیں ہے تو وہ اپنے ہزمنٹ کو بار 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 کہہ دی تھی کہ یہ کیوں میرے بچوں کے مو لگتی ہے تو پھر اس دن میرے بھائی نے مجھے بلایا کمرے میں اور اس بری طریقے سے اس سختی سے اور بالکل ایک ظالم کی طریقے سے انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ تم میرے بچوں کے ساتھ اس طرح بات نہیں کر سکتی کیونکہ تم ہماری اپنی نہیں ہو اور نہ میں تمہارا بھائی ہوں نہ یہ تمہارے اپنے ہیں اور نہ یہ تمہاری بھابی ہے نہ یہ تمہاری ماں ہے اس دن پہلی بار مجھے اس بات کا علم ہوا کہ میں اس گھر کی نہیں پھر میں نے اپنی ماں سے پوچھا بہت بچہ جتنا پوچھتا ہے اس طرح سے میری ممی کا ہیں میرے ڈیڈی کا ہیں انہوں نے یہ مناسب بھی نہیں سمجھا کہ مجھے جواب دینا چاہیے شی فیلڈ کے جو نہیں بتاتے یہی اب تمہارا گھر ہے جو بھی ہے اس صفوا میں کتنی حقیقت ہے کہ بھارتی اداکارہ سعیدہ خان دراصل آپ کی بہن نہیں بلکہ آپ کی ماں تھی ایکشلی کیا تھا کہ سعیدہ آپا جو تھی انہوں نے ان کا کسی کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ تھا تو لوگوں کو جب میری ماں نے مجھے اڈاپٹ کیا اور وہ ریلیشنشپ ان کا ٹوٹ گیا تو جب ممی نے مجھے اڈاپٹ کیا تو سب نے کہا کہ یہ اس کا ریلیشنشپ تھا کسی کے ساتھ یہ شاید وہی بچہ ہے جس کو انہوں نے گود لے لیا جبکہ ایسا نہیں ہے بالکل بھی تو وہ پہلی بار ایکشلی یہ جب ایک جھلک مجھے اس بات کی ہوئی کہ یہ تمہاری ممی ہے لیکن کچھ لوگ جیسے انڈسٹری میں کچھ لوگ یہ کہتے تھے جیسے میں اپنی ماں کے ساتھ واک پہ نکلتی یہ کہیں جاتی اور کوئی ایکٹر مل گیا یا کوئی ایکٹرس مل گئی تو کہتے تھے کہ اچھا بیٹے نانی کے ساتھ واکنگ کر رہی ہو تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ بتاتے تو نہیں تھے کچھ پھر انہوں نے کہا کہ نانی کے ساتھ واک کر رہی ہو تو میں چھپ ہو گئی میں نے دن میں اپنے بٹھا لیا کہ میری بہن میری ماں ہیں تو میں اپنی بہن کو اپنی ماں کی طرح دیکھنے لگی آپ نے سعیدہ خانم سے جب ملتی ہوں گی اب جب آپ جوڑتی ہیں ساری ریڈل کو مہمے کو جوڑتی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی محبت میں کچھ ایسا تھا جیسے ماں ہوتی ہے اور انڈسٹری میں جو لوگ ہیں وہ بہت بلکل they're very sure about it اتنا مجھے یاد ہے کہ دیوانہ وار پیار کیا ہے انہوں نے مجھ سے میری ماں جو میری ایکشل ماں ہے انوری بیگم جنہوں نے مجھے اڈاپ کیا جب وہ میرے کو ڈانٹی تھی کسی بات پر تو وہ آکے لڑتی تھی مجھ سے اور بہت لڑتی مجھ سے نہیں ساری میری ماں سے لڑتی تھی کہ کیوں اس کو ڈانٹی ہو کیوں اس کو چلاتی ہو کیوں بہت چیخ کے جاتی تھی کسی کو مجھ سے لڑنے نہیں دیتا سالگل دبائی میں مجرے اور پھر عصمت فروشی تک کے گڑھے میں گری رہیں اس دنیا سے نکل کیسے آئیں مشکل تو بہت ہوتا ہے میں سر اس لیے نکل آئی کیونکہ میں نے تیہ کر لیا تھا کہ یہ سب میں ساری زندگی تو نہیں کروں گی وہ ایک فیز تھا میری لائف میں جس نے مجھ سے سب کچھ کروایا اور میں نے کیا بھی اس لیے کیونکہ میری ماں جو تھی میں اڈاپٹڈ بچی تھی انہوں نے مجھے ایک زندگی دی میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ اگر انہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا ہوتا تو میرا کیا ہوتا وقت برا آیا اور وہی ماں جس کے پاس ایک زمانے میں سونا چاندی ہیرہ موتی سب کچھ ہوا کرتا تھا وہ اتنی غریب ہو گئی کہ میں نے ان کو ہمیشہ دیکھا کہ وہ کسی نہ کسی سے پیسے مانگتی رہتی تھی گھر کو چلانے کے لیے تو مجھے ایسا لگا کہ اگر ابھی نہیں تو کب کب میں واپس پی بیک کر سکوں گی اس عورت کو جس نے مجھے یہ زندگی دی جس کی وجہ سے آج میں ہوں تو اس لیے وہ ایک فوکس تھا کہ مجھے اپنی ماں کو وہ سب واپس کرنا ہے جو اس نے مجھے کیا چاہے اس کی لیے مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے کچھ بھی کرنا پڑے جسم فروشی میں کیا ضمیر ملامت نہیں کرتا تھا بہت برا لگتا تھا لیکن جب آپ اپنی ماں کو بہت بھیک مانگتے ہوئے دیکھتے ہو مجھے نہیں اچھا لگ مجھے لگتا تھا کہ یہ میری اپنی لائف کیا اور کیا ضمیر اور کیا یہ کیا وہ میں نے کچھ سوچا ہی نہیں سوچنا ہی چھوڑ دیا میں نے میں نے کہا کہ اب چاہے گناہ ہے تو گناہ ہی صحیح بہت زلط اٹھائی انہوں نے بہت ڈانٹا مجھے اور بہت باتیں سنائی پھر ہم نے میری بہن کو انہوں نے بات بتا ہی نہیں and then she realized کیونکہ ان کا وقت تھا بھی ایسا کہ وہ لڑنی پا رہی تھی بلے ٹھیک ہے جیسا تم سمجھو مطلب وہ بہت reluctantly یہ نہیں کہ ہاں ہاں بیٹے ٹھیک ہے چلو تم نے یہ جگہ چنی تو وہ چپ ہو گئی آخری دن کیسے گزرے میں فلمیں نہیں کر رہی تھی ان دنوں میں پھر ڈانس میں نے پروگرامز جو ہے وہ اوڈرڈ کرنے شروع کیا ہے دبائی وغیرے میں میں یو اے ای میں جو شوز ہوتے ہیں جو لڑکیں جاتی ہیں جو لڑکیں جاتی ہیں ڈانس کرتی ہیں ڈانس کے ساتھ تو وہاں پر ہوتیلز کے اندر آؤٹلیٹ بنے ہوتے ہیں لگے فلپینو لڑکیں ناچ رہی ہوتی کہیں رشن ناچ رہی ہوتی تو میں انڈین بینڈ کے ساتھ جاتی تھی وہاں پہ اور میں اپنے شوز کرتی تھی تو بہت پیسے کمائے میں نے اس میں تو میں ساری زندگی جو بھی میرے پاس ہوتا تھا پھر ان کو لگا کہ میں پروسٹیٹوشن سے نکل گئی ہوں اور ناو ایم ڈوئنگ ناچنا گانا جو بھی تھا کیونکہ وہ خود بھی کے ایکٹرس رہی ہیں تو پھر انہوں نے صرف اس کو ناچ گانے تک کے رکھا اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ فلم آشکی ٹو میں کچھ حصہ آپ کی آب بیتی کا بھی ہے جب میں یہ انہوں نے بامبے میں شو کر رہی تھی اور ہماری رچ مین تو میرا نمبر جو ہے ان کے پاس گیا اور ہماری فون کے پر باتچیت شروع ہوئی تو پھر انہوں نے اس وقت مجھے فنانشل سپورٹ دیا بولا کہ ایک کام کرو میں تمہیں ایک 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 سامانت ہر مہنے دے دیا کروں گا تم اپنے گھر میں بیٹھو تم یہ ناچ گانا بن کر دو اور تم سٹرگل ان پیسوں سے کرو اور اس بندے کو میں زیادہ تو کچھ نہیں دے سکی میں نے یہ کیا ہے کہ ہمارے کچھ بھی کچھ بھی لیکن میں نے وہ راز جو ہے اپنے اندر ہی رکھا ہمیشہ I never exposed him to anybody nobody knows about him he was there in my life he came, he went اور وہ ایک he's a memory and he's in my mind and I have not spoken about him تو وہ گھر بوس کا پرٹیکٹڈ رہا اس نے میری زندگی بنا دی تو وہ راہل جائکر ہے ابھی بھی دوستی ہے اس سے دوستی ہے then وہ پھر وہ ستل he's settled, he's married اس کے لئے میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم اس سے شادی کر لو یہ ہے وہ but he came like an angel in my life اور انہوں نے تو اس کے لئے عاشی کی ٹیو میں جو کیریکٹر ہے راہل جائکر کا وہ موڈلڈ ہے اس کے اوپر وہ آپ مذہبی بھی ہیں میں پانچ وقتہ نمازی ماشاءاللہ اور اگر میں سو جائے تو قضاء پڑھ لیتی ہوں کیا مذہب نے آپ کو اس گھڑے سے نکلنے میں مدد دی I am saying اس ہی نے میری help کیا جب میں نمازی ہو گئی اور میری جب دین کی تعلیم شروع میں نے خود سے جو ہے حدیث لاکے پڑھنا شروع کیا and then I read the Islamic books I started talking to عالموں سے بات کرتی تھی علماء دین سے بات کرتی تھی مجھے بتائیے مجھے اللہ تعالیٰ کے برمین بتائیے مجھے بتائیے تو پھر میرے ایک دوست بن گئے اللہ تعالیٰ ایک طرح تو پھر میں میں نے اس کے بعد جو ہے میں نے دیکھا کہ دھیرے 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 کچھ ہوتا چلا گیا دبائی میں ایک پاکستانی آپ کو دل دے بیٹھا شادی قریب تھی کہ وہ دل کے مرض کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا کسہ کیا تھا کون تھا میرا جب پہلا شو دبائی میں ہوا first time that was the first time I went to Dubai اس سے پہلے میں کبھی گئی نہیں تھی جس دن میں لینڈ ہوئی ہوں اس کے دوسرے یا تیسرے دن اچھا میں I was very bad میں بہت اچھی پرفورمر میں در گئی تھی وہ اٹموسفیر دیکھ کے پہلے مجھے پتا نہیں تھا کہ لوگ چگریٹے پی رہے ہیں شراب پی رہے بیچ میں ناچنا پڑے گا یہ سب مجھے نہیں پتا تھا تو میں نے جب پرفورمرنس ایک دو چار دن مطلب میں نے دیکھا کہ میں ناچ رہے کوئی پیسے بھی نہیں دے رہا تھا کیونکہ میں دری ہوئی تھی اور میں کانشیس تھی تو تو پینٹالیس سال کی تب عمر تھی he was much more older تو وہ وہاں پر ایک شخص تھے وہ آئے ہوئے تھے انہوں نے مجھے دیکھا اور پھر وہ چلے گئے اور پھر دس منٹ بعد وہ شخص پھر آئے واپس اور انہوں نے اتنا پیسہ دیا اتنا پیسہ اتنا پیسہ اتنا پیسہ کہ مجھے لگا کہ یہ نشاہ کر کے آیا ہے شاید آدمی اس کو سنک لگ گئی ہے پتا نہیں کہ اتنا پیسہ کیوں میں نے سب کو بولا کہ یہ کیوں اتنا پیسہ کیوں دے رہا ہے کہ دانٹنے لگے مجھے پاگل ہو گی یہ کہ چار دن سے پیسے کمائے نہیں ہے پہلی بار پیسہ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بول میں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر اس بندے نے جو اتنا زیادہ پیسہ دیا کہ ہوتیل آثورٹیز نے پھر مجھے اس سے ملنے کی اجازت دی پھر ہمارا ایک رلیشنشپ شروع ہوا ایسے ہی ہم بات بات کرتے تھے دوسرے سے اتنی شدد کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی کہ پھر انہوں نے مجھے بلکل ایک ہفتے کے اندر اندر بول دیا کہ اور ہمارے عمر میں بیس سال کا فاصلہ تھا تو میں نے کہا میں کروں گی شادی تو میں بلکل تیار ہوگی کرنے کے لیے تو میرے زندگی میں یہ جو راہل جیکر کا کیریکٹر تھا آروہی کے شف شیر کے میں ہی ہوں اور یہ جو دونوں لوگ ہیں میرے زندگی میں جو مجھ نکالنا چاہتے تھے اس وقت سے میں نے ان دونوں کو ایک ٹریبیوٹ پے کیا بھارت میں کئی لوگ آپ کو سیکول کوین بھی کہتے ہیں جسم ٹو راز ٹو مرڈر ٹو آشکی ٹو یہ ہر ایک فلم کے ساتھ آپ دو تین کیوں لگا دیتی ہیں میں نہیں لگاتی ہوں سر وہ کیا تھا ایک دور ایسا آیا تھا کہ ہماری کافی فلم میں فلوپ ہو رہی تھی اس وقت تو ہم نے کہا جتنے بھی ہمارے برینڈز تھے جو فلمیں سکسیسول ہو گئی جیسے راز ون جو تھی جو پہلے بنی تھی وہ ہٹ تھی مرڈر ہماری ہٹ تھی تو ہم نے کہا چلو ہماری اپنی فلموں کو ٹو تھری لگا کے جو بناتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے جو کمپنی نے مجھے پھر ٹری فور ٹو کی جیسے بالکل وہ ریل گاڑی شروع ہو گئی اور سارے ڈبے کنیکٹ ہو گئے مجھ سے تو تب سے مجھے کچھ جہنرل سیکول کوئی بلانے لگ گئے ایک طرف تو بڑی تخلیقی فلمیں بھی بنتی ہیں دوسری طرف بھارت میں بھی بہت سی فلمیں کاپی یا ڈبا ہوتی ہیں کیا لوگ اسے وہاں برا نہیں سمجھتے ہیں بہت گالیاں پڑتی ہیں اتنی گالیاں پڑتی ہیں پر میں کیا کروں مجھے اگر ایک پریڈیوسر بولے گا دیکھو بھئی یہ فلم ہے ہمیں اس طرح کی فلم چاہیے یا کچھ تو پھر یہ رائٹر جو ہے پہلے ہی بہت ہی اس کی بری حالت ہے درشاہ پوری دنیا بھر میں آپ دیکھ لیجئے تو ہم مجبور ہو کے جو ہیں وہ کر لیتے ہیں بھارت میں ایک فلم کے رائٹر کو کتنے پیسے ملتے ہیں اگر دو کروڑ کی فلم ہوگی تو وہ دس لاکھ روپے ملیں گے تو پندرہ آپ کروڑ پتی ہو چکی ہیں نہیں سر میں نے جب جوائن کیا تھا تو میری فلمیں اتنی نہیں چلی تھی میری حال فیل حال کچھ سالوں سے کچھ فلمیں چلنی لگ گئی اور میں مہش بٹ صاحب کے ساتھ اسوسییٹڈ ہوں تو انہوں نے مجھے پہلا بریک دیا ہے تو مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ مجھے ان سے زیادہ پیسے لینے چاہیے کیونکہ وہ میرا گھر ہے ان لوگوں نے مجھے موقع دیا بھارتی فلم ساز مہش پٹ اور آپ کا جنم دن ایک ہے آپ ان کی کمپنی کی رائٹر بھی ہیں کیا اس کے علاوہ بھی آپ دونوں میں کچھ ہے میں بتاؤں بھٹ صاحب اور میں ہم سول میٹس ہیں اور یہ کوئی بھی اس کو مساندرسٹینڈ کر سکتا ہے سول میٹس ان کا میرا پاسٹ بلکل ایک جیسا ہے ہماری دیٹ آف بات تو ایک ہے ہی میری ماں کی شادی میرے باپ سے نہیں ہوئی تھی یہ ایک کہانی تو ہے ان کی بھی مامی کی شادی ان کے ڈائد سے نہیں ہوئی تھی یا ہوئی بھی تو چھپایا گیا تھا وہ اللیجڈ میسی کا لیبل ان کو لگا ہو تھا مجھے لگا ہوا تھا تو ہم جیسے وہ دو چھوڑے بچے جو ہوتے ایک ہی خاندان کے جو بچھڑ گئے بچپر میں اس طرح کے ہم اس طرح سے ہیں ہم تو پورا دن ہستے بولتے ہیں مزاق کرتے رہتے ہیں جوکس کرتے رہتے ہیں سب کرتے رہتے ہیں اور مردوں کو دھوکے بات سمجھتی ہیں اس لیے شادی نہیں کی میں یہ نہیں کہ رہی ہوں کہ سارے ہی میں نے بہت سے جو دیکھیں زیادہ تر جو دیکھیں ہیں لوگ جو بہت دن کے وقت ان کا ایک اپیرنس ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ بیٹھے ہو رہے ہیں ناشتے کھا رہے ہیں بڑے سمپل سے ہوتے ہیں ان کا ایک فلپ سائٹ دیکھا ہے بلکل ایک الگ ہی ان کا ایک سائیڈ شام کو جب یہاں آتے ہیں ان کی وڈی لینگویج الگ ہوتی ہے زبان الگ ہوتی ہے ان کا لہجہ الگ ہوتا ہے بلکل تہذیب سے پیش نہیں آنا بتمیزی کرنا اور بہت ہی کم بہت ہی تھوڑے سے لوگ ہیں جو بہت اچھے سے پیش آتے تھے ہمارے ساتھ اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ درہ کیٹیگریز درہ اچھے بھی مرد ہیں بورے بھی مرد ہیں پاکستانی اداکارہ میرا سے ملی ہیں اور پاکستانی اداکارہوں کو بھی دیکھا ہوگا پاکستانی اور بھارتی اداکارہوں میں کیا فرق ہے ایس ایکٹرز ان میں کوئی فرق نہیں ہے ان کی وہی لانگنگ ہے یہاں بھی وہی لانگنگ ہے وہاں بھی وہی ہے کہ کام کرتے رہنا ہے وہی پیاس ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ سینز بدل رہے ہیں ڈیریکٹرز کی پریفرنسز ہوتی ہیں چوائسز ہوتے ہیں اس حساب سے وہ کاسٹنگ وغیرے کرتے رہتے ہیں جو بھی ہے دو پاکستانی اداکارہ ہیں میرا اور وینا ملک بھارت میں کام کر رہی ہیں پاکستان میں تو فلم کو زوال ہے کیا آپ کے آنے کا مقصد یہاں کسی کے ساتھ مشترکہ فلم سازی ہے یا کچھ اور ہے میں آئی ہی اس لیے ہوں میں لوگوں سے ملنا چاہ رہی ہوں جو انٹرسٹڈ ہیں ہندوستان کے ساتھ ٹائی اپ کر کے فلمیں بنانے میں لیکن میں سو فار ابھی تک کامیاب نہیں رہی ہوں کیونکہ کبھی کبھی کچھ ہماری طرف سے کبھی کبھی ویزا کی وہ پرابلمز آ جاتے ریشوز ٹائیولنگ کے آ جاتے ہیں مادام نور جہاں کا مشہور گانا جا اپنی حسرتوں پہ آسو بھا کے سو جا آپ کا پسندیدہ گانا ہے کیوں بکوز وہ میری چائلڈ ہوڈ کو ریپریزنٹ کرتا ہے